ویرات کولی جیسا پلیئر کسی معنی پیدا نہیں کیا آج تک اس نے بتا دیا کہ میں نمبر ون ہوں میں چیز ماسٹر ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں ہے میں ہم تو سمجھ دیتے کہ ٹنڈولکر بہت بڑا پلیئر ہے پر اس نے ٹنڈولکر کو بیچھے چھوڑ دیا ویرات کولی کے یار میرے لیے ایک ہی میسیج ہے ای لیو ویرات کولی اور اگر مجھے پاکستان سے ویزا ملتا ہوتا ہے انڈیا کے لیے تو میں نے انڈیا جہا کہنا تو میں انڈیا آ کے ویرات کولی کو جب بھی پا کے اس کو کانگریرس کرنا تھا اکیل راہول کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ تُو نے ویرات کولی کے ساتھ کس طرح مطلب کے ایک پارٹنرشپ قائم کی ہے اس نے ویکٹس کو کلوز کی ہے شکریہ یار بھائی اور اگر بات کرنا ورلڈ کپ کی تو ویرات کولی بلکل ایک اکیلا پلیئر سمجھ لیں کہ انڈیا کو جو ورلڈ کپ جتا آ سکتا ہے چودان اکتوبر کو میچ ہے پاکستان اور انڈیا کا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ون ففٹی سے ابو سکور کر سکتا ہے انڈیا کے مقابلے ہیں انڈیا کے مقابلے ہیں یار ویرات کولی کا پوری دنیا میں کریس تو اسی لیے ہے جو اس سے چیز مسٹر کھا جاتا ہے جس طرح اس نے وہ ہر وقت وہ کہتا ہے اس کی آپ اگر سنے تو اس نے ہر اپنے انٹرویو میں یہ کہا ہے یار جب اسٹریلیا کے ساتھ میں کھیلتا ہوں تو میں اپنے دوسرے ویرات کولی کو باہر نکالتا ہوں اور ویرات کولی مطلب کہ تو ون اوالی بیسٹ بلے رہا ہے یار کنگ ہے یاری لب یو یار یاری لب یو پریشر چیزر ہے پریشر چیزر ہے یار اکلاس لیو ہمارا وہ ویرات کولی کی فٹنس کی بات کریں تجھو اس نے کیچ لیا یار مزہ ہو گیا مزہ ہو گیا کس ہم سے دل کرتا ہے بندے کا کہ کاش یہ میچ انڈیا کے جگہ کتنے بھی اور ہوتا ہے بندہ ٹکٹ لے کے پہنچ جائے اور اس کو جب ہی باگیا ہے اٹھے ہم مزے دی یار اس کی فٹنس اور اتنے مزے کا اس نے کیچ دیا سلام علیکم والیکم سلام سر آج کے میچ میں انڈیا نے اسٹریلیا کو بہت بری طرح ہرا دیا ہے بہت بڑا ٹارگر تو نہیں تھا بٹ انڈیا کے لیے تھوڑی سی پروپلم کریئٹ ہوئی ہے انڈیا کا ٹوپ اڈرڈ نہیں چلا آج بٹ جیسے ویراد کولی نے اور راہل نے آ کے میچ کو یعنی کہ سنبھالا ہے اور انہوں نے جیسے اسٹریلیا کے خلاف ٹو انڈرسکورٹ کا یہ سکورٹ چیز کیا کیا کہیں گے ویراد کولی اور انڈیا کے ٹیم کے بارے میں آج بہت آؤٹ کلاس پرفارمسی آج اگر بات کریں سب سے پہلے نا ویراد کولی کی تو ویراد کولی کا تو ہمیں ایک طریقے سے نا پہلے سے ہی رہتا ہے دل میں مطلب کہ اس نے آنا ہے اور اس نے اپنی ٹیم کو نا اس نے اپنی ٹیم کا بیک اپ کرنا ہے یہ ہمیں دل کے نا چوتھے کونے پہ ہمیشہ رہتا ہے کنفرم پتا ہوتا ہے کہ اس نے آنا اور بیک اپ کرنا ہے تو فیراد کولی کا لگتا کہ آپ کا آپ کا دل کرتا ہے کہ اس کو جاگے چوملو ماتھے سے ماتھے سے مطلب بھائی باس ہوتا نا دل کر رہا ہے بس ایس گلے لگا لوں چھوڑوں نا بھائی اتنی مزے کی بیٹنگ کی ہے اور جب مطلب کہ اس نے پہلا کیچ پک رہے پہلی وکٹ اتنی زبردست اس نے کیچ پک رہے اس ٹائم بھی اس نے دلہوش کیا اور انڈیا کی مطلب بازنوں نے بھی اتنی زبردست بالنگ کی ہے کیا نام ہے بھومرہ نے مطلب دس آنوں میں چالیس پچاس سکورٹ دیا ہے دو وکٹس نہیں ہیں اتنی زبردست بالنگ کی ہے مطلب دلہوش ہو گیا آج میچ دیکھنے کا صحیح مزا ہے بات کی جائے انڈیا کی ٹیم کی انڈیا کی ٹیم کی آج آپ نے پرفومنس بھی بولنگ بھی دیکھی بیٹنگ بھی دیکھی تو کیسے لگی آپ کو انڈیا کی بولنگ باتا کہ پاکستان کی نمبر ون تھی بٹ انڈیا کی جو آج بولنگ ہوگی ہے کیسا لگا آپ کو دیکھیں یار انڈیا ہمیشہ تھریکننگ ہوتی ہے جس بیٹنگ سے بھی بالنگ سے بھی فیلڈنگ سے آپ نے اس کو پہلے ایک تو وہ ایشیا کب جیت کے چیمپین ایسا چیمپین آجی اس کے بعد انہوں نے پھر اسٹریلیا کو سیریز ہرا دی تو ان کا تو مورال ہائی ہونا ہے آویسی بات ہے اور جس طرح سے وہ پرفارم کرتے ان کا ٹاپ آڈر ان کا میڈل آڈر حالانکہ ان کا ٹیل انڈر بھی آگے چھکے مار دیتا ہے جو ان کا ٹیل انڈر ہے آخر پہ تو زبردست ہے وہ بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ میں انہوں نے آج پھوڑ کے رکھ دیا اسٹریلیا والوں کو اور یہ سب سے بڑا میچ ان کے لیے آج ہی تھا اس کے بعد جب اسٹریلیا کو انہوں نے ہرا دی اس کے لیے آپ تھوڑے ان کے لیول نیچے جاتے جا رہے ہیں ٹیموں کے انگلینڈ اسٹریلیا نمبر وان پھر انگلینڈ نیوزیلینڈ اب تو ان کے لیے ایزی ہوگی بات کریں پہلے نا انڈیا کی بالنگ پہ تو انہوں نے جو بالنگ کیا نا اسٹریلیا کے اگنسٹ اور اسٹریلیا آگے نیدرلینڈ کی ٹیم تو ہے نہیں ہے بھائی ورلڈ کپ کی نا ورلڈ کپ کی موسٹ موسٹ پاورفل ٹیم ہے اور جی اس کے اگنس جو انہوں نے بالنگ کیا نا وہ پرفرمس آج دیکھنے کو ہمیں ملی آپ عمرہ کی دیکھ لیں بہت اوٹ کلاس اس کے بعد اگر بات کریں انڈیا کے بیٹس مین کی فٹنس کی بیٹس مین کو چھوڑے ویرات کولی کی فٹنس کی بات کریں تو جو اس نے کیچ لیا یار مزا آگیا مزا آگیا کس ہم سے دل کرتا ہے بندے کا کہ کاش یہ میچ انڈیا کے جگہ کتنے بھی اور ہوتا ہے بندہ ٹکٹ لے کے پہنچ جائے اور اس کو جب ہی باگیا ہے مزے دی یار اس کی فٹنس اور اتنے مزے کا اس نے کیچ لیا انڈیا کے ٹیم کے بڑے میں کیا کہیں کہ پاکستان اور انڈیا کو فیس کرنے جا رہا ہے تو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کسا انڈیا کیا کرے گا میری بات نے چیک کریں جی مطلب کہ جو اسٹریلیا کی ٹیم ہے وہ پاکستان سے مطلب بہت زیادہ اس کا لیول آپ پہ ٹھیک ہے اور مطلب کہ یہ انڈیا کی بالنگ نے اسٹریلیا کو بلکل الجاہ کے رکھ دیا بھائی اور میں مطلب کہ میرا یہ کہ چودہ چودہ اکتوبر کو میچ ہے پاکستان اور انڈیا کا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان ون ففٹی سے اب سکور کر سکتا ہے انڈیا کے مقابلے انڈیا کے مقابلے میں بہت زیادہ اتنی اچھی مطلب کہ بیٹنگ بولنگ لائن اتنی زیادہ اچھی ہے انڈیا کی کہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس دن جیت سکے گا اور یہ ہے کہ ورات کو لیکے بغیر مجھے یہ نہیں لگتا کہ انڈیا کب جیت سکے جو انڈیا نے آج اسویلیا کے ساتھ کر دی ہے تو انڈیا نمبر ون ٹیم بن گی ورڈ کپ کی انڈیا تو پوری دنیا میں نمبر ون ہے ہر چیز پہ تینوں فارمنٹ میں اور یہ دوسری بار ہویا آئی تنگ پہلے ساؤت افریقہ نے ایسا کہ اب انڈیا نے کیا جو تینوں فارمنٹ میں نمبر ون پہ اور ان کے جتنے بھی پلیئرز ہیں ٹاپ فائف میں پڑے ہر فارمنٹ میں ٹیسٹ میں او ڈی آئی میں ٹی ٹوینٹی میں یار اب بڑا مزہ کروا دیا انہوں نے اس کے بعد جو اس نے بیٹنگ پہ آکے نا آپ نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہ بولنے کا کینگ نہیں ہے وہ کینگ ہے وہ ایکچلی نا وہ سکرین پہ بیٹھ گئی ہے کہنے والا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو پچھ میں دکھا دینا ہے وہ بولنے والوں میں سے ہے وہ کر کے دکھانے والوں میں سے ہے ہمارے ہیں کچھ کیپٹن ہیں جو کہتے ہیں صرف باتو میں کہ ہم دکھا دیں گے چودہ تری کو پاکستان بھی فیس کرنے جا رہا ہے انڈیا کو آج اسٹریلیا کا حال ہوا ہے انڈیا پاکستان کی ساتھ کیا کرے گی سپیچلی جو انڈیا کی بولنگ ہے حتیٰ کہ پاکستان کی بھی نمبر والن بولنگ تھی کسی وقت میں بیٹ آج تو انڈیا کی بولنگ نے اسٹریلیا جیسی بڑی ٹیم کی پر خچے اڑا کے رکھے ہیں آئی یہ پاکستانی فینز نو بھی مشہور ہے کہ اوئی کوئی کم کرو دعا کرو اللہ بارش دے دے اور کوئی آپشن نہیں ساڈے کول یا جو آج کی پروہمس انڈیا کی بولنگ سے فیلنگ کے لیے آسے کپٹینسی کے لیے آسے کی ہے نا مجھے کیا آپ کسی بچے کو بھی کھڑا کر کے پوچھ لیں نا تو وہ بھی آپ کو بتا دیکھا کہ اگلا میچ انڈیا نے وین کرنا ہے اور وہ تو کپ انہیں وین کرنا ہے نا میچ گئے اور ایون بات کرنا ہے اتنی بری طریقے سے انہوں نے پاکستان کو بیٹ کرنا ہے نا چال پتا جانا ان پاکستانیوں کو ٹھیک ہے تو بات کی جائے کہ جو پہلے ان کے جو مین پلیئر تھے جیسے روہی تھا اشن کشن تھا اور ایئر تھا وہ پرفارم نہیں کر پائے ان کے بارے میں کیا کہیں گے کیا ان سے یعنی کے مسٹریک ہوئی یار یہ بیٹ لیک ہے کیونکہ جتنے بڑے پلیئر ہیں وہ تینوں ہمیں بات ہے جار وہ اگر ایک بھی ٹھہر گئے تو وہ میچ کا پاسا پلٹ دیتے ہیں اور جس طرح کیل راہول نے بیٹنگ کی ہے ان کے ٹاپ آرڈر آؤٹ ہونے کے بعد یہ ان کے لیے یہ ان کے لیے اپریشیشن کی بات ہے جو جس طرح سے ان کے پہلے ٹاپ آرڈر آؤٹ ہوگی ان کے بعد میڈل آرڈر نے آ کے دو بندوں نے پورا میچ کا پاسا پلٹ دی ہے وراد گولی کی بات کی جائے وراد گولی کے آپ نے بات کی ہے بہت ہی یعنی کے فیٹ پلیئر ہے بہت ہی اچھی پرفارمس ہی ہے تو آج وراد گولی کو تو چیز ماسٹر بھی کہا جاتا ہے جیسے وراد گولی نے آج اپنے یعنی کے مائنسٹ سے یعنی میچ کھیلا ہے اور جیتا ہے تو کیسا لگتا ہے کہ آگے والے آنے والے مقتوں میں وراد گولی اس سے زیادہ بیٹر پرفارم دے گا اور اسی طرح سب ساری ٹیموں کو یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی زمان میں پرخچے اڑھائے گا برگلو اڑھائے گا پر یہ کہہ نہیں ہی اور آئے گا یار بات یہ ہے کہ وراد گولی وراد گولی کا نا لیول ایک اپنا ہے اس کا نا میں کہتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو اس کو پاٹ ڈے کے لیے آسے نا آپ امپروومنٹ دیکھیں گے وراد گولی میں پاٹ ڈے کے لیے آسے سمجھ رہے ہیں پاٹ ڈے کے لیے آسے سے امپروومنٹ آتی ہے اگر وہ دو میچز میں پرفارم نہیں نہیں کرتا تو وہ یقینن وہ میچز ہوں گے چھوٹے موٹے میچز اور وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے پلیئر جو ہوتے ہیں نا بڑے میچوں میں دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے پلیئر ہیں اور جو چھوٹے پلیئر ہوتے ہیں وہ بس چھوٹے میچوں کے کینگ ہوتے ہیں چھوٹے میچوں میں چیلیس مالوں پہ کوئی بیالیس تیتہالیس رنز کار دییا بابر آزم کی بات کر رہے ہیں یار آپ نام تو لینا چاہ رہے ہیں آپ لے لیں تو ہے ٹھیک ہے جو میں کس کی بات کر رہا ہوں یہ اور بعد میں نا کچھ آڈینس کہتی ہے کہ ایز کمپیر کریں بابر آزم کو ویراد کولی کے ساتھ یار مجھے بتو کمپریزن بنتا ہے اندانو کا یہ تو وہ بات ہوگی میران ہان کو نواز شریف کے ساتھ بھی پروئے ہیں کھرو کمپیر کرو کسی باتیں کرتے ہو یار آپ فرس پہ جب مطلب کے سٹارٹنگ میں دو تین ویکرز گر گئے بلکل مطلب کے ایک بار تو ایسا لگا کہ مطلب کے آج تو میچ ہاتھ سے گیا بر جب ویراد کولی آیا ہے اس کے بعد کہ راول اتنی اچھی بیٹنگ کی ہے اتنی زبردست بیٹنگ کی ہے مطلب کے یہ کہ اس نے ویراد کولی کا پتہ ہے کہ کس طرح اپنی ٹیم سے پریشر ریلیز کرنا ہے کس طرح اپنی ٹیم سے پریشر سے ریلیز کروانا ہے مطلب اتنی اچھی بیٹنگ کی ہے اتنی زبردست بیٹنگ کی ہے آج ویراد کولی نے دل خوش کر دیا جی بچ